اگر آپ نے آنا تھا آ دے ہم آپ نے یہ ہر قسم کے خدمت کرے گے لیکن پھر یہہودی نظریات کی آپ نے دفاع کرنا ہے اسرائیل کی آپ نے دفاع کرنا ہے اور ہمارے نظریہ کو نقصہ نہیں پہنچنا چاہیے پھر عالمی سطح پر خوافی اور ہوتا بھی یہی آج اگر اسرائیل ایک چھوٹا سا کن پھول دنیا کو دھمتا آئے ڈھرا رہا ہے پیچھے اس کی انگریہ کے ساتھ مغربی دنیا ہے انگلیڈ میں کسی طرح تصدیلی آتی ہے تو جناب عمران خان صاحب آپ کو کس خوشی میں آپ نے ایک نعرہ دیا تھا ایک نعرہ دیا تھا ایک پروگرام دیا تھا آپ نے ہمارے منا کیا آپ نے بھی بتایا کہ مجھے آپ نے بھی بتایا آپ نے بھی بتایا آپ نے بھی بتایا آپ نے کہا تھا کہ میں بسکارن کی رجیشت کو آسمان کی مزندیو تب کو چامپا آپ نے کہا ہم نے نہیں کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے دور میں پاکستان اتنا ترقی کرے گا کہ مہر سے لوگ کیلئے پاکستان آئے نہیں آپ نے کہا یہ چار سال جو تمہیں حکومت بھی تم نے کیا کیا تم سارے والے بھول گئے نہ اس نے کوئی شعور نہ کوئی ویجن نہ پوری پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سارے تین چار سال جو ہے انہوں نے حکومت میں رہ کر اپوزیشن دی اب ایسے پاگر نور ہو جن کو قوم پر مسلط کیا گیا حکومت میں رہ کر اپوزیشن دی حالانکہ حکومت کی ذمہ دار یہ ہوتی ہے کہ اپنے منشور میں قوم سے جو آدھے کیے ہیں پوری حکومت پورا قابلہ مل بیٹھ کے اس بات پر سوچتے ہیں کہ جو آدھے ہم نے کیا تھے انتظار دنیا ان کے لئے نوکریاں کیسے پیدا کرے گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا تھا گھرے سے بنا کے دینے اور ڈالر ورمائی شرط و آسمان کی بلندی تو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اس کے لئے کیا کرے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اس کی فیبلی کو گالیاں روز زردانی صاحب اس کے فیبلی مولانا فضل رحمان صاحب اس کے فیبلی کو تمام جوادوں کو روزانہ دسیو منسٹر ان کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں پوزیشن کو گالیاں دے دیتے ہیں کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے کوئی بھیان ہے کوئی سوچ ہے یا تم نے اسی مقصد کے یہ شاصل کیا ہے اب مئی شرطی عمارت کو انہوں نے بلکل زمین بوسٹ کر دی گرا دی اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں یہ بردین ہے یہ عمارت ہے اس کو بھیانے میں کتنا ٹیم لگے گا آج کب تو ایک لنہ میں بھی بڑی سی بڑی عمارت زمین بوسٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو دوبارہ بنانا چاہے تو کتنا ٹیم لگے گا مئی شرط کی عمارت کو جو تم نے زمین بوسٹ کر دیا ہے اب اس کو اٹھانے میں تو ٹیم لگے گا اس کو اٹھانے میں تو وقت لگے گا اس کو بنانے میں تو وقت لگے گا اور پھر یہ نہیں کہ تمہاری اہلیت حدیوں ثابت ہو گئی بلکہ پاکستان کے جو دوست ممالک تھے بلکوں میں تم نے ناراض کیا چین جیسا مرک جو ہمارا دوست رہا ہے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا کدھر بیاسی پہ